ایک خبر پٹنا سے پٹنا میں ٹرینی آئی اے صدقاری صحیت پورو ایم اے لے کے آواز میں کہ اندریہ جانچ ایجنسی ایڈی کی اور سے سرچ آپریشن کی کاروائی کی جا رہی ہے تین راجیوں کے خریب 21 لوکیشن سرچ آپریشن کی کاروائی یہاں پر ہو رہی ہے آئی اے صدقاری سنجیو ہنس کے ٹھکانے پر چھاپے ماری کی گئی اور اس کے علاوہ پورو ویدھائک گلاب یادب کے ٹھکانوں پر بھی چھاپے مار کاروائی کی تصویر نظر آئی ایڈی کے سوطروں کے مطابق آئی اے صدقاری سنجیو ہنس کے خلاف بھرشتا چاہ سہت سیکس ایکسٹورشن کا بھی بہت گمبیر آروپ ہے تو تین راجیوں میں کس لوکیشن پر ایڈی کی یہ بڑی چھاپے مار کاروائی نظر آئی پٹنا میں آئی اے صدقاری سنجیو ہنس کے ٹھکانوں پر یہ چھاپا مارا گیا ہے بہت گمبیر سنگین آروپ ہے پورو ویدھائک گلاب یادب کے ٹھکانوں پر بھی چھاپے مار کاروائی ہوئی تین راجی ایڈی یعنی پروتر ندیشہری کے دوارہ بیہار رازدھانی دل لی انہیں میں ایک بڑے سچ اوپیشن پر انجام دیا جا رہا ہے اگر سچ اوپیشن کے بات کریں تو یہ منی لانڈنگ سے جڑا یہ ماملہ ہے اور منی لانڈنگ کے ساتھ کرپسن سے جڑا ماملہ ہے اور اس ماملے کے اگر بات کریں تو بیہار میں ایک آئی اے صدقاری کے آواز پر بھی سچ اوپیشن کی کاروائی کو انجام دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک پورو ویدھائک ہیں گلاب یادب نام ہیں ان کے اقلاب بھی سچ اوپیشن کی کاروائی کو انجام دیا جا رہا ہے اور اگر اس پورے ماملے کے اگر بات کریں تو ہمارے ستر بتاتے ہیں کہ دراصل یہ ایکسٹووشن سے جڑا ماملہ ہے سیکس ایکسٹووشن سے جڑا یہ ماملہ ہے اور اس ماملے کی شکایت ایڈی کو ملی تھی اور اس ماملے میں بھی بستہ سے ہنگھالا گیا اس کے بعد تمام ثبوتوں کو آدھار پر اور تمام جانکاریوں کا آدھار پر اس سرچ اوپیشن کی کاروائی کو آج انجام دیا جا رہا ہے اور دیکھنا لازمی ہوگا کہ سرچ اوپیشن کے دوران میں کیا کیا جانکاری ان کے سامنے آتی ہیں علاقے ہمارے ستر یہ بھی بتاتے ہیں سرچ اوپیشن کے دوران میں اس وقت سے لے کر دیو شام تک یہ سرچ اوپیشن کے دوران میں کئی مہکون سبوتوں کو جانچ اجنسی ٹی دی کے ڈوارا multiplyا گیا ہے electronic evidence کئی مہکون دست breedوں کو جانچ اجنسی کے دوران جبک کیا گیا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ اس عاملے میں جیسے جیسے تکتیش کردار آگے بڑھے گا آنے والے دنوں میں اس عاملے میں کئی بڑے کھلا سے دیکھنے کو مل سکتا ہے ویڈیو جنلیس آپ کو پاڑھے کے ساتھ شنکر آنند نیوز ایڈین ڈللی تو تین راجیوں پر ایڈی کی یہ بڑی کاروائی سامنے آئی ہے جس میں سے بیہار کا پٹنا بھی ایک ہے چندر موہن ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ چندر موہن ایڈی کی اس بڑی چھاپے ماری کو لے کر کیا کچھ تصویر اب تک سامنے آ چکی ہے بلکل دیکھیں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق پر ویدھائک ہیں گلاب یادہ ان کے بیہار میں تین ٹھکانوں پر چھاپے ماری چل رہی ہے جس میں پٹنا مدھو بنی اور اس کے علاوہ ایک اور ٹھکانہ ہے جہاں پر چھاپے ماری کر رہی ہے ایڈی کی ٹیم تو وہیں سنجیو ہنس جو بجلی بیبھاگ کے سی ایڈی ہیں ابھی پرنسپل سیکریٹری ہیں وہاں کے ان کے آواز پر بھی چھاپے ماری چل رہی ہے ان کے کاریالے پر بھی چھاپے ماری چل رہی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جو بھی وہاں پہ دستاویز برامد ہوئے ہیں اس کی تفتیس کی جا رہی ہے اور پھر آگے کی کاروائی ہوگی جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق یہ صبح میں چھے بجے قریب ٹیم پہنچی تھی اور اس کے بعد یہ چھاپے ماری کی کاروائی تلو ہوئی ہے شکریہ جانکاری کے لئے آپ کا چندر موہن نظر بنایا رکھے گا اب ڈیٹ آگے بھی آپ کے ذریعے درش کو تک پہنچائیں گے اور بڑی خبر آپ تک پہنچا دے ٹرینی آئی ایس پوجہ کھیڑ کر کی مشکلیں اور زیادہ بڑھ گئی ہے گھر کے اتکرمن والے حصے پر بلڈوزر چلے گا اس وقت کی بڑی خبر پونے مہنگر پالکہ پوجہ کے پریوار کو نوٹس بھیج چکا تھا زبابت اور پریوار کی طرف سے اب تک کوئی جواب بھی نہیں سامنے آیا تھا تو پونے مہنگر پالکہ پوجہ کے پریوار کو پہلے نوٹس بھیج چکا تھا نوٹس کے جواب کا انتظار کیا جا رہا تھا لیکن کسی طرح کا جواب سامنے نہیں آیا اور اس کے بعد اب گھر کے اتکرمن والے حصے پر بلڈوزر چلے گا کیونکہ یہ وید نرمان کی تصویر کو لے کر سامنے آیا دیکھیں ویوادوں میں گری ٹرینی آئی ایس پوجہ کھیڑ کر کے واشم والے گھر کل پولیس پہنچی ہوئی تھی اور بتایا گیا کہ پوجہ نے واشم کلیکٹر سے اجازت لے کر پولیس کو کچھ جانکاری دینے کے لیے بلایا تھا پوجہ سے ملنے کے بعد پولیس واپس لوٹ گئی حالانکہ یہ صاف نہیں ہے کہ پوجہ کھیڑ کر نے پولیس کو آخر کیا کچھ جانکاری اپنی طرف سے یہاں دی ہے دراصل ویوادوں میں آنے کے بعد پوجہ کھیڑ کر کا پونے سے واشم زلے میں ٹرانسور کر دیا گیا تھا ایک کے بعد کئی بڑے خلاصے پوجہ کھیڑ کر معاملے میں سامنے آ رہے تھے اور وہیں پوڑے پولیس کی ایک ٹیم ویوادوں میں گری ٹرینی آئی ایس ادھکاری پوجہ کھیڑ کر کے ماتا پتا کی تلاش میں بھی جھوٹی ہوئی ہے اس نے پوجہ کھیڑ کر ہی نہیں بلکہ ان کا پریوار بھی جانچ کے دائرے میں ہیں یہ تین تصویر اس وقت آپ کے سامنے زمین ویواد میں یہ کسان کو دھمکانے اور پسٹول دکھانے کے معاملے میں پولیس نے ان کے خلاف کیس درج کیا ہے یعنی کی پوجہ کھیڑ کر کی ماں منورمہ کھیڑ کر مگر پولیس کو نہ تو پوجہ کھیڑ کر کی ماں منورمہ مل پا رہی ہیں اور نہ ہی پولیس کو ان کے پتا کا کوئی پتا لگ پا رہا ہے پوجہ کھیڑ کر کی ماں کا ایک ویڈیو ضرور سامنے آیا تھا جس میں وہ ہاتھ میں پسٹول یہ کسان کو دھمکی دیتی نظر آ رہی تھی جب پوجہ کھیڑکر سے ان کے ماتا پتا کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا کہ اندر سرکار پہلے ہی پوجہ کھیڑکر کے خلاف ایک جانچ کمیٹی بنا چکی ہے جو کی لگاتار اس معاملے میں جانچ بھی کر رہی ہے چوت طرفہ مشکلیں یہاں پر بڑھ رہی ہیں پونے پولس کی ایک ٹیم پوجہ کے ماتا پتا کی تیزی سے تلاش کر رہی ہے تو دوسری ٹیم احمد نگر میں پوجہ کھیڑکر کے دیویانگ سیٹیفیکٹ کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے اس کی صدقتہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ دو دن پہلے ہی نیو زیٹین انڈیا سے ایکسکروزیو باتشید میں پوجہ کھیڑکر کے پتا دلیب کھیڑکر نے اپنی بیٹی کا بچاب کیا تھا یہ دو دن پہلے کا انٹرویو ہے جس کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی پوجہ نے OBC کوٹے کا غلط استعمال نہیں کیا ہے سوال یہ بھی کھڑا کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ایفیڈیوٹ میں آپ نے بتایا کہ میری پروپرٹی چالیس کروڑ تک ہے اور اس پروپرٹی کے حساب سے اگر آپ کی پروپرٹی چالیس کروڑ ہے تو ان کو جو کینڈیڈیٹ ہے ان کو جو آئی ایس بھونے ہے ان کو OBC کا نون کریمیل سیٹیفیکٹ کیسے ملا؟ دیکھئے اس میں بات ایسی ہے کہ اس میں دو کالوم ہوتی ہے ایک آپ کی جو کچھ بھی جو پروپرٹی آئے وہ کہاں سے آئے اس کا سورس کیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میرے پیٹا جی کیے میرے دادا جی کیے وہ ایک سورس ہوتا ہے یا پرچیس کیے تو کب کیے کتنے امونڈ کی کیے اس کا اگر آپ ٹوٹل کروگے جو پرچیس کیے تو کروڑا بھی نہیں وہ لاکھوں میں ہے اور آپ جو ابھی مارکیٹ ویلو جو اپرازمیٹلی لکھی ہوتی ہے دوسری چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر وہ جو کچھ بھی پروپرٹی لینے کے لیے ان کے اوپر کروڑا کا لون ہے وہ دوسرا پوائنٹ وہاں آیا نہیں ہے تو یہ بھی سوچنا چاہیے پر پروپرٹی رہنا الگ ہوتی ہے کہ سمجھو ایک میرے پاس پلوٹ ہے لیا ہوا ہے یا ایک اکر میری جمین ہے اس میں سے اگر کچھ انکم آتا ہے تو انکم ہے آپ وہ دس لاکھ کی ایک اکر جمین ہے تو آپ کا دس لاکھ انکم ہو گیا ایسا نہیں مانتے ہیں تو آپ ایسا دکھا رہے ہیں کہ آپ کا پچاس کروڑ کا انکم ہے تو یہ پورا گلت ہے جو کچھ بھی انکم yearly ہوتا ہے 3 year کا انکم پکڑا ہے اس میں کنسیدر کیا جاتا ہے اور وہ جو کچھ بھی آریج ہے وہ ایٹ لاکھ کے اوپر نہیں جانا چاہیے ایسا اس میں پرویزن ہے اور اس حساب سے ہی وہ آپ بڑے آدھیکاری رہ چکے ہیں ابھی ریٹائر ہوئے ہیں لیکن آپ کی تنکھا آپ کی انکم اس کے باوجود بھی دیکھئے اس میں جو انکم ہوتا ہے میرا انکم تو اس میں آئے گا نہیں اس کا جو کچھ بھی ریزن ہے وہ شاید اس نے اس کے انٹر میں بتایا ہوا ہے کچھ چیزیں پرسنل چیزیں ہوتے ہیں کہ وہ سب کے سامنے بولی نہیں جاتی ہے لیکن ابھی سامنے آئی ہے تو اس میں کچھ دکت کی بات نہیں ہے موسیقی